یہ لگائی تم نے میری قیمت درید جزدانی یہ قیمت اس نے حضیانی کیفت میں چلاتے کہا تھا نکات جیسے رشتے کی تو راش رکھ لیتے حوض تو پوری کر لی تھی دنیا داری کے لیے ہی صحیح چار دباری فراہم کر دیتے اس نے اپنے بال نوچتے کہا تھا ہو گیا ڈراما تو نکلو یہ رکم دیکھ رہی ہونا تمہاری اوقات سے زیادہ ہے یار اس نے جنجلا کر کہا تھا اس نے ان نوٹوں کو دیکھا اور اس شخص کو جو وقت کا فران ثابت ہوا تھا اس کے لیے میں کچھ نہیں مانگو گی تم سے باس اس چار دیواری میں رہنے دو اس نے دھیمے لہجے میں کہا پاگل ہو یہ رسک نہیں لے سکتا میرا باپ جان سے مار دے گا مجھے وہ جو تب سے ریلیکس انداز میں سوفے پر بیٹھا ہوا تھا اٹھ کر کھڑا ہوا میں کہاں جاؤں گی اس وقت کوئی ٹھکانہ نہیں میرا اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا جہاں کوئی ندامت ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملی تھی اسے روبائشہ حق یہ میرا مسئلہ نہیں جہاں مرضی جاؤ میری بلا سے انہوں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کر دی مجھے لگا ہی نہیں تھا کہ یہاں خود کی قیمت لگوا بیٹھوں گی اس نے خود پر گرے ان نوٹوں کو دیکھ کر کہا تھا تم حافظ نہیں لٹے رہے ہو میں یہ بات سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی ہزدانی خبردائق لفظ نہیں بولو گی تم آن سے تمہارے میرے راستے لگ میں تمہیں نہیں جانتا تم مجھے نہیں یہ سمجھو کہ ہم کبھی ملے ہی نہیں اس نے قدم اس کی طرف بڑھاتے کہا تھا وہ قیل ہمیں سے دیکھتی رہی تھی وہ شخص تو انسانیت کے درجے سے بھی گر گیا تھا میں نہیں جاؤں گی یہاں سے اس نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا کتنی رقم اور لوگی پیچھا چھوڑنے کی اب کیس نے اس کا ڈبٹا اس پر پھینکتے نخوہت سے کہا تھا دورید شہزدانی نے اس بار عورت کو غلط طریقے سے جا چا تھا یہ کفارہ اسے مرتے دم تک ادا کرنا تھا مجھے جانا بھی ہے اس نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور کیتنی قیمت لگاؤ گے اپنے ہی نکاح کی اپنے ہی بیوی کی وہ قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی نکاح بیوی وٹ ربش یہ سب تمہارے کہنے پر ہوا تھا تمہیں یاد تو ہوگا میں نے نہیں بولا تھا آو نکاح کرے اس نے تمہسکر سے کہا تھا کسی کے کہنے پر بھی ہوا ہوں پر میں بیوی ہوں تمہاری اب دورید شہزدانی مانل اس بات کو اوف میں نہیں مانتا کسی رشتے کو اور قیمت دے دیے نکلو فوراں اس سے پہلے کہ مجھے گارز کو بلوانا پڑے اس نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کرتے کہا تھا اور چاہیے تو بتاؤ اس نے بیزارگی سے کہا تھا وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی یہ تھا اس کا نصیب ہاں شاید ان لڑکیوں کا یہی نصیب ہوتا ہے جن کے سر پر ماں باپ کا سایا نہیں ہوتا ایک دن ایک دن دورید شہزدانی خدا میرا بھی ہے یاد رکھنا اس سے وہ دن یاد آیا ہے جو اس سے اس کا سب چھین گیا تھا وہ دیوار سے چپکی کھڑی تھی سامنے کا منظر واضح تھا جہاں اس کا باپ اپنی آخری سانسے لے رہا تھا اس نے اتنی حمد نہ تھی کہ اپنے باپ کی قریب جاتی وہ دیکھتی رہی تھی اس مجسمے کو آخری ہچکی تک سب ساکت ہو گیا تھا سب کچھ کچھ نہیں تھا اردگید اس کی ماں لبوں پر شاترانہ مسکراہت لیے کھڑی تھی اس نے بے یقینی سے نہیں دیکھا تھا بے شک وہ عورت کبھی اچھی نہیں رہی تھی ان کے ساتھ لیکن اتنا کون گر سکتا ہے اپنی رشتوں کے ساتھ اس کے تایا بھی وہی مجود تھے جس کا بھائی چلا گیا تھا لیکن وہ بیٹھا شراب پی رہا تھا اسے لگا اپنے باپ کے ساتھ آخری ہچکی اس نے بھی لی ہے ہاں سب ہی تو ختم ہو گیا تھا زندگی آسان کبھی نہیں رہی تھی لیکن ایسی تو اس نے تصور بھی نہیں کی تھی اچھی زندگی کی خواہش شاید اس کی خواہش ہی رہ جانی تھی چل بانو اب میرا نام بھی میرے حوالے کر اس کا تایا بھی جھمتا ہوا اٹھا اس کی نظریں صرف اپنے باپ کی لاش پر دیلے کہ ان کانوں میں مختلف آوازیں بھی آ رہی تھی ہاں ہاں رشیدے یہ تیری ہی ہے جب چاہے تو لے جا اس کی ماں نے کہا تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اسے سمجھ نہ آیا کہ زہر بحث کس کی ذات ہے وہ اور اس کی ماں کے علاوہ تھا کون وہاں اس وقت آدھی قیمت تجھے بات میں مل جائے گی جب اس بلبل پر ہاتھ ساف کر چکا ہوں گا میں پھر اس سالہ بیز کر اسے پیسے آدھے آدھے تھے اس عورت نے کہکہ لگایا رشیدے بڑے کام کا بندہ ہے تو میں نہ کہتی تھی میرے ساتھ رہے گا تو سب سیکھ چاہے گا قیمت میں کم ہی نہیں آئے گی یہ یاد رکھنا بھائی اپنی ہیرے جیسی بیٹی دے رہی ہوں میں دجھے سب باتیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی لیکن محفوم نہیں سمجھ آیا یا شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی اس کا ذہن یہ سب قبول نہیں کر پا رہا تھا ماما آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں اس کے لب ہو لے سے پھڑ پھڑائے تھے سر اب کی چاہے تھنڈی ہو گئی ہے دوبارہ کرم کر لاؤں ہم سگرٹ آج پھر ہلکا سا اس کی انگلی کو جلا گئی تھی اسے احساس ہوا سر چاہے تھنڈی ہو گئی ملازم نے دوبارہ سے اپنا جملہ دھورایا نہیں ایسے ہی پی لوں گا اب عادت ہو گئی ہے تم جاؤ اس نے کہت ایک نمبر ڈائل کیا تھا کہاں تک پہنچی تمہاری دو ٹکے کی ٹیم جس کا بہت بھرم مارا تھا تم نے شہو وہ کام کر رہی ہے مل جائے گی وہ کس دن دن تاریخ مہینہ بتا آپ کی بار تو یقین کروں گا تمہارے ان جھوٹے بھکاووں پر تم پتہ لگوا رہے ہو لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی شادی اس سے آگے کی بکواس نہیں سننی مجھے تم سے نہیں ہو پائے گا واپس آؤ اور یہاں آ کر کام دیکھو اب کی بار اسے میں خود ڈھونڈوں گا شہو تو کیسے تو وقت سایا کر رہے بس یار اس پر ایسا کیا ہے اس عام سی لڑکی میں وہ عام سی لڑکی تبریز شاہ کا بہت نقصان کر گئی ہے وہ اسے سوچ سمیت لٹانا ہے اور جو کہا ہے وہ کرو وہ لائن کاٹ دی گئی تھی چائے کو حلق میں انڈیلتے اس کے ذہن میں ماضی کا ایک منظر گھوما تھا تبریز شاہ اتنا حسن ہونے کے بعد بھی تم اپنی زندگی میں اس عام سی منت شاہ کو ڈھونڈتے رہ جاؤ گے تمہاری خوش فہمی اس نے اس کا بیک زمین پر اُلڑتے کہا تھا منت کی چیزیں زمین پر بکھر گئی تھی منت نے جلدی سے بکھری چیزیں سنبھالی کوریڈور میں کوئی نہ تھا اس وقت اس کے بیک سے نکلی تصویر کو دیکھ کر اس نے لب بھیجے تھے کون ہے یہ آپ سے مطلب منت نے انگلی سے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے کہا اگلے انڈا میں اس تصویر کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے تبریز شاہ کے ہاتھوں مجھے اس دنیا میں صرف ایک ہی شخص سے نفرت ہے بے انتہا نفرت اور وہ ہیں آپ مسٹر تبریز شاہ وہ کہتی بھاگ گئی تھی اس کا اچھ کہا جملہ اس کے کانوں میں گونجا تھا منت تبریز شاہ کچھ دن اور جس دن تم مجھے مل گئی نہ جینا حرام کر دوں گا میں تمہارا ایک پل تمہیں سکون کان ہی لینے دوں گا اس نے اس لڑکی کو دیکھا جس کو چاند کو تکتے رات کے تین بچ چکے تھے اس کی آنکھوں میں تاثف کے ساتھ ہمدردی ابری تھی منت سونا نہیں ہے اس نے اس کے پاس جاتے سے مخاطب کرتے کہا تھا مخالف کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوتے دیکھ اس نے اس کا روخ خود کی طرف موڑا تو وہ شستر رہ گئی اس کا سارا چہرہ آنسوں سے بھیگا تھا ایسا ہر رات ہوتا تھا وہ جانتی تھی ہر رات نے سیرے سے اسے وہ لڑکی اور عزیز ہو جاتی منت تم اس کے پاس واپس کیوں نہیں چلی جاتی اس نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا تو وہ ہوش میں آئی کس کے پاس تم جانتی ہو میں کس کی بات کر رہی ہوں نہیں نہیں یہ روح اسی ایک وجہ کی بنا پر میرے جسم کا سا دیئے ہوئی ہے کہ میرا نام اس شخص سے منسلک ہے میں اس سے کبھی نہیں ملنا چاہتی اگر میں اس کے سامنے آگئی تو وہ میری جینے کی آخری وجہ بھی مجھ سے چھین لے گا تم پاگل ہو منت تم حبت اور نفرت دونوں کا دعویٰ ایک ہی شخص سے کیسے کر سکتی ہو مجھے نفرت ہے اس سے لیکن اس کی یاد جب بھی آتی ہے میرا جسم منجمد ہو جاتا ہے میری دو اس شخص کا دیدار طلب کرتی ہے چیخ چیخ کر اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی معلد نکل رہے تھے دعا کرو میں مر جوں رابی یہ سب مجھے اندر ہی اندر دن با دن ختم کر رہا ہے میں تکلیف میں ہوں بے حد اس نے اس کی گود میں سر رکھتے کہا تھا منت تمہیں خوف نہیں آتا موت سے موت کا خوف ہر زی نفس کی طرح مجھے بھی ہے لیکن اس بات کا خوف مجھ میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ اگر کسی روز اس نے مجھے ڈھونڈ نکالا مجھ سے اپنا نام لے لیا تو یہ سوچ اور زیادہ خوف زیادہ سوہانے روح ہے منت خود کو اتنی تکلیف مت دو اس کا سانس پھولتا دیکھ وہ بے بس سی سے بولی تھی رابی اگر میں مر گئی تو مجھ جیسی تمام لڑکیوں کو چیخ چیخ کر بتانا کس شخص سے کبھی محبت نہ کرو جو تمہاری پہنچ سے بہت دور ہو تمہاری دسترستے باہر ہو ایک آخری آنسو اس کی آنکھ سے لڑھ کر اس کے دامن پر گرا تھا پھر اس کا سانس مدھم پڑنے لگا منت منت آنکھیں کھولو اس نے ایمبولنس کو فون کیا بروقت اسے ہسپتار پہنچایا گیا آپ کو بار بار بول چکا ہوں کہ ایسے نروس بریکڈون کسی دن ان کی جان جا سکتی ہے ڈپریشن کی مریض ہے آپ کی بہن ان کی فکر و پریشانی کا حل ڈھونڈے کوئی نہیں تو کسی دن یہ آپ کو بینہ بتائش چلی جائے گی ڈاکٹر کہتا چلا گیا وہ وہیں بینچ پر خالی ہاتھ لیے بیٹھ گئی منت کی یہ حالت وہ ڈیر سال سے دیکھتی آ رہی تھی اب وقت آ گیا تھا منت کے تم سے کیا وعدہ میں توڑت ہوں تمہیں ایسے مرتے نہیں دیکھ سکتی میں اس نے لرستے ہاتھوں سے فون اٹھایا ایک نمبر ملایا بیل جا رہی تھی اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ جمع ہونے لگا کیا وہ صحیح کر رہی تھی شاید ہاں اپنی بہن کو اس عذیر سے نکالنے کا ایک وہی حل تھا جس ایک کی دیدار یہ لیے اس کی بہن مرا کرتی تھی خود کو اس سے چھپایا ہوا تھا آج بھی اسی شخص پر اس کی بہن کو آشکار کرنے والی تھی اس کے ساتھ جو ہوا اس کے بارے میں مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں لیکن با سزیا تو میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے اس نے آنکھوں کی سرخی کو کم کرنے کی کوشش کی تھی تمہارے بھائی نے میری مصوم بہن جو لار لی تھی اس کے ساتھ ایسا کیا ہے رباب ہزدانی تو ان سب میں میں کیوں کہ سٹی جا رہی ہوں وہ خود آئی تھی میں نے تو نہیں اح اپنے ہاتھ پر ہلکی سی جلن محسوس کرتے اس نے دیکھا جس نے سگرٹ ہلکا سا اس کے ہاتھوں پر رکھا تھا پھر اسی سگرٹ کا دھوان ہوا میں موتل کیا تھا بکواس نہیں وہ کہتے ہیں انسان اپنی گناہوں کی سزا اپنے قریبی لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر چکاتا ہے تو بس یہی سمجھ لو وہ تمہاری سگی بہن تو نہیں تھی نا اسے ہچکی لیتے کہا اس انجانے وجود سے اسے نفرسی محسوس ہو رہی تھی وہ اولاد جیسی تھی میری میری چھوٹی بہن میں نے اس کا ہر لاد اٹھایا ہے صرف اس لیے کہ وہ محرومیوں میں زندگی گزارتی آئی ہے کہیں زندگی سے ہار نہ مان لے اور دیکھو تمہارے بھائی نے ایسا ہر آیا کہ اب وہ اٹھ نہیں پا رہی خیر ایک آخری بار رشتہ بھیج رہا ہوں اب کی بار نہ نہیں ہونی چاہیے ربابزیا نہیں تو نہیں تو کیا نہیں تو کیا نام تھا تمہارے اس بوائی فرینڈ کا ہم فادی ہاں اس کی بہن کو اٹھوانے اس کی باپ کی شیرز کو خرید دیں اس کی ماں کا انجی او بند کروانے اور ہاں اس سے اسی یونیورسٹی جہاں صاحب زادے سکولرشپ پر پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہاں کی فیس ادا کرنا اس کے بس کا روگ نہیں اسے یہاں سے سسپینڈ کروانے میں مجھے ذرا وقت نہیں لگے گا تو میں ایسا نہیں کرو گے زیا اس سے اس کا کالر تھامتے چیختے کہا تھا باس اس زیا نے ایک نظر اس پر ڈالی جو اس کے چھوٹے ہاتھوں پر جو اس کا کالر تھامے ہوئے تھے ان آنکھوں کی سرخی اور دماغ کی رگیں دیکھتے رباب نے اس کا کالر چھوٹے ایک دم پیچھے لیا تھا وہ گرتی کہ اس شخص نے اس کی کلائی تھامی اور اسے گھرنے سے بچایا تھا اس کا لمس محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپی تھی اس کی آنکھوں کی سرخی اسے کانپنے پر مجبور کر دیتی تھی کجا کے لمس اسے کھڑا کرتے وہ جیب سے انداز میں مسکر آیا تھا اور اسے جانے کا اشارہ کرتے دروازے کی طرف دیکھا تھا جیسے ایک مالک اپنے قید کی پرندے کو رہا ہونے کی نویت سنا رہا ہو وہ مڑی اور ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ اس شخص نے اپنے پاؤں آگے کرتے سے زمین بوس کیا تھا باست زیا کے کالر تک جانے کی حمد کا ایک چھوٹا سا انجام اس نے اپنے کالر سے ناملوم گرد کو جھارتے کہا تھا مستقبل ترین میں ہونے والی بیوی صاحبہ آپ کی بار رشتہ ٹھکرانے کا مزاک نہ کیجئے گا نہیں تو باست زیا اب کی بار ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھے گا زمین پر اس کے پاس جھکتے اس کی گال کی طرف ہاتھ بڑھاتے لیکن کچھ سوچتے ہٹا لیا اور پرسرار مسکراہت اسے دیتا چلا کیا وہ وہیں پڑی کافی دیر تک روتی رہی وہ شخص ایسا تو نہیں ہوا کرتا تھا وہ اسے ایسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کبھی اس کا یہ راز منظر عام پر آئے کہ باست زیا اس کے لئے کیا اہمیت رکھتا ہے وہ وہیں پڑی سسکتی رہی اور وہ شخص جو اسے بہت پیار سے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا کرتا تھا آج بہت صفاق اور ظالم بن گیا تھا وہ روتے روتے سو گئے تھے یہ جانے بغیر کہ یہ اس کی زندگی کی آخری سکون کی رات ہونے والی ہے صبح اس کا دروازہ کھٹ کھٹایا نہیں توڑا ہی جا رہا تھا اس نے کسل مندی سے آنکھیں کھولی اور فریش ہونے واشروں میں چلے گئی اس نے قدم نیچے کی طرح بڑھائے جہاں ناشتے کا میس لگ چکا تھا چلتا ہوں میں خدا حافظ درید جزدانی نے اٹھ کر اس کے ماتے پر بوسا دیا اور باپ کو دیکھتے باہر نکل گیا ربا بیٹا ایک بار پھر آپ کا رشتہ آیا ہے زیا کے لئے کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے بابا وہ کوئی دباؤ نہیں ہے آپ وہی کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے مجھے درید کو اس رشتے پر کوئی اتراز نہیں زیا دیکھا بھالا بچہ ہے درید کا کتنا اچھا دوست ہے آپ کو پتا ہے جیسے آپ کو ٹھیک لگے بابا اس نے آنسوں کو پیتے سر اقرار میں ہلاتے کہا تھا شابش میرا بیٹا انہوں نے اٹھ کر اس کے ماتے پر بوسا دیا تھا اس جمعے کے نکاح کا بولا ہے انہوں نے اگر آپ مان جاتی ہیں تو زیا کی محروم والدین کی انیورسی کے دن وہ نکاح کرنا چاہتا ہے پر بابا اتنی جلدی آپ نہیں چاہتی ہاں مطلب نہیں یہ بہت جلدی ہے اکی کوئی پریشر نہیں آپ سوچ لو اور اچھے سے وقت لو میری جان کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تھا اس نے بے دلی سے ناشتے کی پلیٹ اپنے آگے سے خسکائی تھی اور اٹھ گئی تھی اس سب کیا ہو رہا تھا اس سے تو آگے پڑھنا تھا ابھی اور یہ سب وہ کیسے سہے گی اپنی نازک جان پر اس ظالم کا غصہ اور شدت سوچ کر ہی اس کی روح کانف گئی سوفے پر پڑا وہ ہلکہ ہلکہ اب جھوم رہا تھا دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے وہ اپنے وجود سے بے نیاز وہاں پڑا تھا جزدانی اٹھ تیرے باپ کا فون ہے اس کے دوست نے اسے بلایا تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا جی پاپا اس نے اپنے لہجے کو ہتل مکان نارمل کرنے کی کوشش کی تھی کہاں دوست کے گھر اس نے اپنی بریٹ پر ہاتھ پھیرا تھا اسی دوست کے گھر ریٹ پڑی تو کل کی سرخیوں میں ہوگا کہ رٹائے ڈی ایس پی شوکر جزدانی کا کلوتا بیٹا ایسے تو درید جزدانی بار میں مجود آخری سوفے پر جھومتے پائے گئے فون سے بھاری آواز گونجی تھی اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا پاپا ان سب کی عادت ڈال لیں آپ کو میں یہی ملوں گا اس نے دھیرے سے کہا کوئی فضول بکواس نہیں ڈرائیور پہنچ رہا ہے سیدھے گھر پہنچو انہوں نے کہہ کر اس کی بات سنے بغیر فون کار دیا تھا اس نے آخری نظر سٹیج پر جھومتے لوگوں پر ڈالتے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے اپنے باپ کی بات کو مر کر بھی رد نہیں کر سکتا تھا گھر پہنچا تو گھر ہمیشہ کی طرح اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اس نے گہری سانس پھری اپنے کمرے کے طرف قدم بڑھائے صاحب آپ کو بڑے صاحب نے اپنے کمرے میں بھلایا ہے ملازمہ کی بات سنتے سے اپنے قدم ان کے کمرے کی طرف موڑے تھے دروازہ کھول کر اس نے سامنے دیکھا جہاں وہ اپنے بیٹ پر بیٹھے کسی کتاب کا متعائلہ کر رہے تھے آپ نے بھلایا بیٹھو انہوں نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا وہ خموشی سے سر چھکا کر بیٹھ گیا درید کب چھوڑو گی یہ سب اپنی نوکری پر دھیان دو تمہیں عوام کی بھیلائی کے لئے چنا گیا ہے اور تم یہ سب نہیں نبھانا مجھے کوئی اہد اس قانون سے جو میری ماں کو انصاف نہ دلوا پایا اس نے درشتی سے ان کی بات کارتے کہا تھا تو ڈھونڈو اس شخص کو اس وردی کو کام میں لاؤ اسے اپنا پیشن بناو نہیں تو یہ کرسی تم سے جل لے لوں گا میں انہوں نے اسے تنبیہ کرتے کہا جاؤ سو جاؤ انہوں نے کہا تو شکستہ قدم لی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے صبح کے چار بجے اس کا فون مسلسل رنگ ہو رہا تھا اس نے فائل سے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس وقت کہاں سوتا تھا بھلے اس نے اگنور ہی کیا تھا لیکن مسلسل تیسری بیل پر اس نے فون اٹھایا ہیلو اس کی گھمبیر آواز فون پر گنجی تھی ہیلو اسلام علیکم جی بولیے کس سے بات کرنی ہے اس نے جنجلا کر پوچھا تھا میں رابی میرا مطلب کہ تبریز شاہ سے بات ہو سکتی ہے تبریز شاہ ہیر بولیے کیا بات کرنی ہے اس نے آنکھوں سے نظر کا چشمہ ہٹاتے کہا کسی لڑکی کا فون اسے وہ صبح کے چار بجے یہ عام بات تھی لڑکیں اسے شادی ملاقات نہ جانے کس کس چیز کی خواہش بانتی اس لئے اس کا نمبر کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر ملا دیا کرتی تھی جلدی بولو اس کی سخت آواز سنتے رابی نے تھوک نگلا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے وہ دھیمے سے بولی دیکھو لڑکی جو بولا ہے جلدی بولو تو میرے وقت کا زیاہ کر رہی ہو اسکیوز می مند وقار کے ساتھ آپ ہیں نرس کے واس انسان کوریڈور میں گونجی جی فون پر پکر ڈھیلی پڑی تھی ان کو بلٹ کی ضرورت ہے فون انتظام کریں نہیں تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے وہ کہہ کر جا چکی تھی رابی کے ہاتھ پاؤں تھنڈے پڑے اس کا دھیان اس فون کال کی جانب سے ہٹ چکا تھا یہی اس کی گلتی ہونے والی تھی تبریش شاہ بسر سے فورن کھڑا ہوا تھا تہر ایک نمبر بھیج رہا ہوں لوکیشن فورن ٹریس کرو پندرہ منٹ ہے تمہارے پاس راشدہ راشدہ جی صاحب وہ کھولی بند آنکھوں سے بھاگی چلی آئی تھی سمان پیک کر دو میرا اور زہد کو بولو گاڑی نکال لے ہم آج اس کے شہر جائیں گے اسے کہتے ایک اور فون نمبر ملایا تھا بلیڈ کا انتظام کرو فورن ہری اپ وہ چیخہ تھا اتنی جلدی نہیں منت بکار تبریش شاہ تمہیں ایسے تو نہیں مرنے دے گا بہت سے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف یہ خبر زیادہ تک بھی پہنچ چکی تھی وہ سمجھانے کے بعد بھی تاخیر کا کہری تھی اس نے مٹھی بھیجی تھی گھڑی پر وقت دیکھا جو رات کے ساڑھے بارہ بجا رہی تھی اس نے گاڑی کی چاوی اٹھائی ٹھڑی کھیر ہو تم رباب ہزدانی ایسے نہیں مانوگی اسے دیکھتے واشبین نے اندر آنے دیا تھا انہیں پتا تھا وہ دریت کا دوست ہے سر دریت سا گھر نہیں ہے وہ بھاگا آیا تھا اسے اطلاع دینے ہاں میں جانتا ہوں کاکا اس کے کمرے سے ایک فائل لینے آیا ہوں اس نے جھوٹ بولتے قدم اندر کی طرف بڑھائے تھے وہ چاہتا تو چھپ کر آ سکتا تھا لیکن وہ ڈرتا نہ تھا کسی سے بھی اور دریت سے تو اب وہ دوری بھڑھائے ہوئے تھا جب تک وہ اپنی چال میں کامیاب نہ ہو جاتا وہ کچھ بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا گھر سارا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا وہ اس کے کمرے میں آیا جو لوک نہ تھا اندر قدم بکھا تو اسے لگا وہ کسی بچے کے کمرے میں آیا ہے سکائی بلو کلر کا فنیچر پینٹ سب دیوار کے ساتھ پڑے دو وہ اس کے وجود سے بڑے ٹیڈی بیر اس کے وجود پر نظر پڑتے اس کا غصہ پھر سے اود آیا تھا اس کے پاس آتے سے دیکھا جو بے ڈھنگ طریقے سے اپنے پورے بیٹ پر آڑی ترچھی پڑی تھی کمفرٹ آدھا بیٹ پر آدھا زمین پر تھا اس کے اپنے بال بھی آدھے اس کے وجود کے نیچے تھے سلپنگ سوٹ میں وہ بے شک چھوئی مویسی حسینہ لگ رہی تھی باسز یا اس کے بال مٹھی میں دباتے اس پر جھکا تھا رباب کی نیند میں خلل اس کے چہرے پر پڑتی کسی کی جھلستی سانسوں نے ڈالا تھا اس کی مندی مندی آنکھیں کھولی تھی سے دیکھا جو کچھ فاصلے پر اس پر جھکا اس ہی دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی وقت نے ایک ایسا ستم کیا تھا اس کے ساتھ اسے معلوم تھا اس کی ماں اس کی سگی نہیں لیکن کیا وہ انسانیت کے درجے سے بھی گر گئی تھی اس نے ایک نظر اپنے تائے کی طرف دیکھا وہ تو سگا تھا نا اس کے والد محترم کا بڑا بھائی اس نے آنکھیں میچی جو تکلیف سے سرخ پڑ رہی تھی جو اور وہ ساکت بیٹھی تھی اس باپ کا وجود سامنے پڑا تھا ماں اندر چلی گئی تھی فون کرنے شاید کسی کو لاش ہٹانے کے لیے بھلانے کے لیے کیا اس کے باپ کا بدلہ نہیں لیا جائے گا کیا اس دنیا میں انہیں بے موت مارے جانے پر انصاف نہیں ملے گا رب العزت کیا تیری اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو انصاف دلائے ہم غریبوں کو آج پہلی بار اسے اپنے غریب ہونے پر افسوس ہوا تھا اس نے اپنی اردگی دیکھا اس کی ماں اندھیرے کمرے میں مجود فون پر کسی پر چلا رہی تھی اس کا تایا سامنے چار پائی پر نشے میں جھوڑ رہا تھا اس نے ایک نظر سب کو دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھتے گیٹ کو بور کرتے باہر نکل گئی باہر نکلتے اس نے اردگی دیکھا شام کا وقت ہونے کے باعث عورتیں باہر ہی کھڑی تھی وہ چھتوں پر کھڑی اپس میں گفتگو میں مصروف تھی اس نے ایک نظر انصاف کو دیکھا ان کی نظر بھی اس کی بکھرے ہولیا پر گئی تھی ہمیشہ اسے انصاف نے اچھی حالت میں دیکھا تھا آج وہ بکھرے ہولیا میں کھڑی تھی ربائشہ بیٹا کیا ہوا ہے ان میں سے ایک اور جو دروازے پر کھڑی تھی وہ بولی اس نے خالی نظر اسے سے دیکھا اس کی ایسی حالت پر سب باہر نکل آئی تھی ابو اس کی کہنے کے ساتھ اپنے گھر کے چھوٹے سے دروازے کو دیکھا سب اس کی طرف متوجہ ہوئی کیا ہوا بیٹا بتائیے تو ان کی گلی کا آخری گھر جہاں وہ عمر سیدھا عورت رہتی تھی وہ بولی جو کہیں سے ابھی واپس آئی تھی اس نے مار دیا میرے ابو کو وہ دروازے کی طرف انگلی کرتے جذبات سیاری لہجے میں بولی تھی کس نے کون کیا کہہ دیو سب نے قدم اس کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھائی تھی ساتھ کھینچ کر اسے بھی لائی تھی اندر کا مازہ دیکھتے سب کی آنکھیں پھٹی اس کی ماں جو اندر تھی اب کے وہ بہار نکل آئی تھی اتنے لوگوں کو دیکھ کر اس نے تھوک نگلا اور سوچنے لگی اس لڑکی نے دیکھو کیا کیا اپنے باپ کو مار دیا وہ جھٹ سے اس کے باپ کے پاس بیٹھتی بین کرنے کے انداز میں چیخی تھی محول میں سکتا چھا گیا تھا روبائشہ نے اس عورت کو دیکھا جو گرتی چلی جاری تھی لوگوں میں اب چیمگویاں ہونے لگی تھی کچھ مرد حضرات بھی جمع ہو گئے تھے وہ جس کا سر کبھی ننگا نہیں ہوا تھا جو بکھرے بالوں کے ساتھ وہاں بے حال کھڑی تھی اس دنیا میں اس کا ایک باپ ہی تھا جو اس پر نظر سانی کیا کرتا تھا وہ اکلوتا سہارا بھی نہ بچا تھا اس کے پاس پولیس کو فون کرو میرا موں کیا دیکھ رہے ہو وہ چلا کر بولی تھی اس نے میرے شوہر کی جان لے لی وہ انچی چیختی پاکر لک رہی تھی پرمین بیگم بس کرو تمہاری بیٹی ہے وہ اور کوئی اپنے باپ کو کیوں مارے گا ایک ہمسائی عورت نے کہا کیوں نہیں مارے گی یہ لڑکی اپنے آشق کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اس کا باپ نہیں مان رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی میرے بھتیجے سے ہو لیکن نہیں اسے امیر آدمی چاہیے تھا اس کے باپ نے منع کیا اور دیکھو اس نے نفرت اور اپنے دو ٹکے کی محبت کے زم میں اپنے باپ کو ہی مار ڈالا اب پورا محلہ کھڑا اس کی سلی موقع اس کی کردار کشی کرتا دیکھ رہا تھا کچھ کی آنکھوں میں اس بیس سالہ لڑکی کے لیے تاثف تھا کچھ کی نظر میں ہمدردی وہ کچھ گھنٹوں میں ملتان تھا لوکیشن ٹریس کر لی گئی تھی اس لیے وہ وہاں تھا سا لوکیشن اب شو نہیں ہو رہی ڈیم اس نے سامنے پڑا کافی کا مگ اٹھا کر پھینک دیا خوفی اس کے ہاتھ پر بھی جھلکی تھی لیکن پرواہ کسے تھی اس بار نہیں اس نے آنکھیں بند کر کر کھولی جس کی سرخی باک کے ساتھ بھرتی چلی جاری تھی وہ لڑکی سے زلیل کروا رہی تھی اپنی پیچھے اب اسے نہیں ڈیرھ سال سے وہ جب تک اس تک پہنچتا تھا وہاں سے وہ غائب ہو جاتی تھی وہ کیوں بھاگ رہی تھی اس سے کیوں منت تبریز شاہ کیوں بھاگنا کیوں جب جانتی ہو کہ میری دسرست میں آنا ہے تمہیں اب کی بار تمہیں ڈھونڈ لوں گا اس نے خود کو باور کروایا تھا اسٹریشنز ائرپورٹس دونوں پر وہ لڑکی نظر آیا تم لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہو کیا کرنا ہے جی سر اس کے لوگ پھیل گئے تھے اس بار وہ خود آیا تھا اسے ڈھونڈ لے اب کی بار ممکن نہ تھا اس کا بچہ نہ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اب خود اس کے سامنے آ چاہے گی اس نے فون نکال تک فون ملایا تھا جزدانی ہم تو جانتا ہے ان دونوں کی لوکیشن نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے تیری بیوی ہے وہ مت بھول اور تو تو اس کی ہر رات اس باقی خبر رکھتا ہے تبریش شاہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی جس نے فون کیا تھا وہ درید کی بیوی تھی لیکن کیا بتانا تھا اسے پر یہ غلط ہے شاہ کیا غلط ہے میری بیوی ہے وہ اور تو نے بھی تو اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے لوگ ہائر کیے ہیں نا یہ جانتے ہوئے اسے یہ سب نہیں چاہیے تھا شاہ میری بات سن مجھے کچھ نہیں سننا لکیشن بتا ہسپسال کی نہیں تو مجھے سارے ہسپسال چھاننے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تو چھان لے میرے کندے پر بدوک رکھ کر مت چھلا تو جس دوستی کی قسم درید جگہ کا نام بتا اس کی آواز کی تھکاور محسوس کرتے اس نے فوراں اسے جگہ بتا دی تھی بھیج رہا ہوں لکیشن لیکن اس کے بعد جو ہوگا اس کا ذمہ دار تو ہوگا جزدانی نے تھک کر کہا تھا اب اپنی دوست کو ترپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا اس کے لکیشن بھیجتے اس نے گاڑی دھڑائی تھی ہسپسال پہنچتے اس نے سیپشن سے پتا کیا تھا منت تبریز شاہ یہاں ایڈمٹ ہے ویٹ کریں سر میں چیک کر کر آپ کو بتاتی ہوں جلدی کریے وقت نہیں ہے میرے پاس اس نے کہا تو نرس نے اسے سنجیدہ سے باروب شخص کو دے کر ہاتھ کی انگلیاں تیزی سے دھڑائی کی بورڈ پر نہیں سر یہ ممکن ہے دوبارہ چیک کرو سر منت تبریز شاہ نہیں مگر منت وقار نام کی کہاں ہے روم نمبر وہ فوراں حرکت میں آیا تھا روم نمبر ای سیون نرس کے کہنے سے پہلے وہ بھاگ گیا تھا پورا ای بلوگ چیک کیا تھا اس نے اور اس کمرے میں بھی جہاں ڈاکٹروں نے اس کے ہونے کی تصدیق کی تھی وہ وہاں بھی نہیں تھی اس نے جا کر کیمرس کی فوٹس چیک کی جس سے پتا لگا کہ کچھ لمحے پہلے چادر میں موجود دو عورتیں پیچھے کے گیٹ سے روانہ ہو گئی تھی دونوں کی چہرے واضح نہ تھے لیکن وہ جانتا تھا ہی کہ یہ وہی ہے اس نے سامنے لگی سکرین پر ہاتھ مارتے زمین پر گرائی تھی وہ پاگل ہو رہا تھا ایک ایک لمحے کا بدلہ لوں گا میں تم سے منت یاد